بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دنیا کے نمبر ون کہلائی ہیں اس دفعہ جن پہ پاسپورٹ پہ سب سے زیادہ دنیا میں انٹری ہے دوسرے نمبر پہ کون سے ہیں تیسرے نمبر پہ کون سے ہیں اس پہ بات کریں گے اس کے بعد آ سپین حکومت کا اللیگلی میرین سے ریلیٹر کچھ نیا ڈیٹا انہوں نے جو ہے عداد و شمار وہ پیش کیا ہے میڈیا کو کہ کتنے اللیگلی میرین جو ہیں وہ اس عصے میں انٹر ہوئے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کا کیا طریقہ کار ہوگا کس طرح سے وہ اللیگلی میرین کے ساتھ نبٹیں گے اس کے بعد کتنے دنوں میں سپین کی نشنلٹی جب پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے لازمی طور پہ حلف دینا ہوتا ہے یہ آپ کے کافی زیادہ کومنٹس آ رہے تھے اس پہ میں تفصیلی بات کروں گا کہ کتنے دنوں میں آپ نے لازمی طور پہ جو ہے وہ حلف دینا ہے ورنہ آپ کی نشنلٹی جو پاس ہوئی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ہیلڈ کر دی جاتی ہے یعنی کہ ختم کر دی جاتی ہے اس کے بعد پورتگال کا امیگریشن سے ریلیٹر کچھ اہم بیان سامنے آیا اس پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے تو پاسپورٹ کی رینکنگ پہ بات کرتے ہیں اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو اس دفعہ دوبارہ سے جو سنگاپور کا پاسپورٹ ہے دنیا کے نمبر ایک پاسپورٹ میں سے آیا ہے جو کہ تقریباً ایک سو بنوے ممالک میں فری انٹری ہے سنگاپور کے پاسپورٹ کی اور دوسرے نمبر پہ جو آیا ہے اور یورپ میں پہلے نمبر پہ وہ آیا ہے جرمنی کا پاسپورٹ جرمنی کے پاسپورٹ پہ ون نائنٹی یعنی کہ ایک سو نوے ممالک جو ہیں ان پہ ان کو فری انٹری ہے بغیر ویزے کے ان کے باشندے جو ہیں وہ جا سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جو ہے فن لینڈ، اٹلی، لیکسنبرگ اور سپین یہ جو ہیں یہ ایک سو اننوے ون ایٹی نائن جو ممالک ہیں وہاں پہ ان کے باشندے جو ہیں وہ فری انٹری پہ جا سکتے ہیں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ممالک آتے ہیں وہ ون ایٹی ایٹ پہ آتے ہیں جو کہ دوسرے ممالک ہیں وہ بھی یورپی ممالک ہیں جس میں سرزلینڈ، فرانس، ہالینڈ، سویڈن، ڈینمارک، ناروی یہ ممالک جو ہیں یہ آتے ہیں اور ان کی اور بھی کافی زیادہ تعداد ہے جو کہ تقریباً تیسرے نمبر پہ آتے ہیں یہ تمام ممالک ایک کی کیٹاگری میں اور وہ یہ تقریباً جو ہیں وہ ون ایٹی ایٹ، ون ایٹی سیون کے حساب سے یہ رینکنگ میں آتے ہیں ان ممالک میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈینمارک تھا اور ناروی تھا اور سرزلینڈ تھا یہ دنیا کے دوسرے یا پہلے نمبر پہ رہتا تھا لیکن کچھ کلکولیشن کے بعد کچھ ممالک نے جو ہے ان کے باشندوں پہ جو فری انٹری تھی وہ بین کی ہوئی ہے کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ دوسرے مامور اس وجہ سے بھی کافی زیادہ اس ترتیب میں جو جو فری ویزا انٹری کی وجہ سے یہ رینکنگ کی جاتی ہے اس میں اس سال اس وجہ سے بھی کافی زیادہ چینجنگ آئی ہے ورنہ بہت سارے مالک ایسے تھے جو کہ پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ رہتے تھے اس وقت جو سپین کی کنڈیشن ہے سپین کی کافی زیادہ امپروو ہوئی ہے جو کہ پشلی مرتبہ تقریباً وان ایٹی سکس تھی جو اب وان ایٹی نائن ہو چکی ہے تین مزید مالک کے ساتھ ان کا جو ہے وہ فری انٹری کا معاہدہ ہے یعنی کہ بغیر ویزے کے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو یہ دنیا کے تین کٹاگریز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اگر آپ مزید اس کی معلومات چاہیں گے تو اس کی معلومات کے لیے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کے لئے لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے بعد بات کرتے ہیں سپین حکومت کی ایلیگل ایمیرینس پر کچھ نئی رپورٹ سامنے آئی ہے سپین حکومت نے میڈیا کے ساتھ کچھ نیا عداد و شمال جو ہے وہ پیش کیا جس میں تیس سپتمبر تک کا ڈیٹا میں کتنے ایلیگل ایمیرینس جو ہیں وہ سپین میں داخل ہوئے ہیں حکومت کی عداد و شمال کے مطابق اٹھائیس دار سات سو انتیس ایسے ایلیگل ایمیرینس ہیں جو کہ سپین میں داخل ہوئے ہیں جو کہ پچھلے سال کی نسبت ففٹی ون پرسنٹ جنگ کی تداد زیادہ ہے یہ یاد رہے کہ سپین دنیا کے بلا شباہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ بہت زیادہ ایمیگرینٹس کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقت میں جو کمی ہوگی ورکرز کی ان کو پورا کیا جا سکے کیونکہ سپین دنیا کے ان ممالک میں جہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ بوڑے لوگ کی تداد بڑھ رہی ہے اور نوجوانوں کی اور آنے والی نئی نسل کی تداد کم ہو رہی ہے یعنی کہ شرعہ پتا ہے جو ہے وہ مائنس سے بھی کم ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ سپین کافی زیادہ توجہ دے رہا ہے کہ اس کی پاپولیشن جو ینگ لوگوں کی ہے وہ بڑھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہی بھی توجہ کافی زیادہ دینی شروع کر دی ہے کہ لیگل بھی آنے والے لوگ جو ہیں ان کو پریفرنس دی جائے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہزاروں کی تداد میں لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا جو کہ مروک کے راستے مراکش بارڈر کے راستے سپین میں انٹر ہوئے تھے تو اس تھوڑی سے پیریڈ میں اٹھائیس ہزار سات سو انتیس لوگ جو ہیں انٹر ہوئے ہیں جن میں سے کافی بڑی تداد کو ڈیپورٹ بھی کیا گیا ہے کوٹ کے آرڈر سے اور آنے والے وقت میں مزیدوں کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ انٹر ہوئے ہیں اس وقت حکومت نے کچھ پیکجز بھی لانچ کی ہیں جس میں انٹر ہوئے ہیں اس کو لیگل کرنے کا پراسس ہے خاص طور پر ان لوگوں کا جو کہ نابالگ ہیں جو چھوٹی عمر گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ارائیگو لیبرال کے قنون میں بھی تبدیلی کی گئی ہے نشنلٹی کے قوانین میں بھی کافی آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں امیگریشن سے ریلیٹڈ مزید کچھ بہتری آنے کی امید ہے اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح شارٹج ابھی سے بڑھنا شروع ہو چکی ہے خاص طور پر کنسٹرکشن کی شعبے میں اور ٹرک ڈرائیورز کی شعبے میں سپین میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے تو آنے والے وقت میں امید ہے کہ امیگریشن کی طرف سپین بھی جا سکتا ہے اور اچھی انونسمنٹ آن قریب آ سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کتنے دنوں میں سپین نشنلٹی جو ہے وہ اس کا حلف آپ نے لازم طور پر لینا ہوتا ہے میں آپ کے یہ بتاتا چلوں کہ سپین نشنلٹی جو ہے یہ تقریباً اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ پاس ہونے کے بعد فیل ہو جائیں یعنی کہ آپ کی نشنلٹی جاتی رہے سوائے اس کے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس میں اگر تو آپ اس ٹائم پیریڈ کے دھرمیان سیتا لے لیتے ہیں آگے ٹائم لے لیتے ہیں اور پینٹ بڑھ لے لیتے ہیں تو پھر یہ لا آپ پہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر اندر سیتا لینا ہے آگے اگر ٹائم آپ کا لیٹ ملتا ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہوتا جیسے بہت سارے لوگوں کو بھی خورا منتوں کا ٹائم ایک ایک سال کا ملا ہے تو یہ ان کا قصور نہیں ہے پھر یہ لا معتل ہو جاتا ہے جو کہ کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک سو اسی دن کے اندر اندر آپ نے لازمی طور پر خورا منتوں کروانی ہے جب آپ کی نشنلٹی پاس ہو جاتی ہے ایک سو اسی دن کے اندر اندر آپ اگر خورا منتوں کروان لیتے ہیں تو کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر ایک سو اسی دن کے اندر اندر آپ خورا منتوں نہیں کرواتے تو آپ کی نشنلٹی جو ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہے یہاں پہ آپ کی یہ بتاتا چلوں کہ اگر ایک سو اسی دن کے اندر اندر آپ نے اپائٹمنٹ اپلائی کر دی اور لے لی اور اپائٹمنٹ آپ کو ملیے ایک سو اسی دن کے باہر کی چھ مہینے کی یا سال کی تو پھر بھی آپ کے لیے کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک سو سیدھن کے اندر رپارٹمنٹ ہی اپلائی نہیں کرتے اور بالکل اس کو اگنور کرتے ہیں اور کوئی بھی اس پر ایکشن نہیں لیتے تو پھر آپ کی نشنالٹی کینسل ہو جاتی ہے پھر آپ کو دوبارہ سے نئی سیدھے سے تمام پروسس کرنا پڑتا ہے پھر آپ کی نشنالٹی جو ہے دوبارہ سے اپروف ہوتی ہے تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے اب آخر میں بات کرتے ہیں پورتگال سے ریلیٹر پورتگال کے صدر نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے ایک اہم بیان ان کا سامنے آیا ہے جو آپ کو میں نیچے ڈسکیپشن میں دے دوں گا آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں انہوں نے کہایا کہ ہمیں بہت بڑی تعداد میں امیگرنٹس کی فیوچر میں ضرورت ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لیگل ویس سے آنے والے جو امیگرنٹس ہیں ان کو پریفرس دی جائے ان کا ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پورتگال ایک نیا نظام مطارف کروانے جا رہا ہے جس میں امیگرنٹس کو لیگل کرنے کا پراسج جو ہے وہ واضح کیا جائے گا اور ہم ایک روڈ میم بنائیں گے کہ کس طرح سے ہم امیگرنٹس کو لیگل کریں گے یہاں پہ ان کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تمام سہولتیں جو ہیں وہ ہم دینے جا رہے ہیں پورتگال میں الیگل امیگرنٹس کو ہر طرح کی سہولتیں دینے کی کوشش کریں گے اور ان کوششوں کے دوران ہم الیگل امیگرنٹس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ لیگل بھی استعمال کرتے ہوئے پورتگال میں آئیں اس پرس کالفینس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورتگال آنے والے وقت میں بہت زیادہ لوگوں کو لیگل کرنے جا رہا ہے اور نئی جو امیگریشن ہے وہ اوپن ہونے جا رہی ہے اب جیسا کہ پورتگال تقریباً سال دو سال بعد امیگریشن اوپن کر دیتا ہے لیکن اب کرونا کے فوراً بعد یا دیورنگ کی اس پیریل میں امید ہے کہ پورتگال کی طرف سے اچھی امیگریشن اوپن ہونے کی چانسز ہوں گے جیسے بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیوز اپ ڈیٹ آتی ہے